مرحلے کا پہلا مرحلہ کراچی میں اختتام کو پہنچ چکا ہے دوسرے مرحلے کا پہلا میچ کل کلا گیا لاہور کلندرز ورزس پشاور ظلمی ایڈ گدافی سٹیڈیم لاہور یہ لاہور لیک کا پہلا میچ تھا لاہور پہلی بار اس سیزن میں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ میچ کلی ملتان میں ایک میچ کلا لگن اس سیزن کا پہلا میچ لاہور کلندر نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کلا بشاور ظلمی سے ان کا مقابلہ تھا اگر ہم اس لیکن لاہور کلندر نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا لاہور کلندر کی ٹیڈیم دو چینجز کے ساتھ آئی تھی سیم بلنگز کو شامل کیا گیا تھا سیم بلنگز نے ریسینڈ ہی ٹیم کو جائن کیا ہے ہوب کی جگہ ہوا ہیں ویسٹ انڈیز کے کیپٹر نے وہ نیشنل ٹیڈی پہ چلے گئے تو ان کی جائے سیم بلنگز آگئے سیم بلنگز پہلے اس سے اس رامہ ان ایڈٹ کے لئے کھیلا کرتے تھے لیکن پاکستان میں پی ایس ایل کا انہوں نے پاکستان کی سیزمین پر پہلا مائچ کلا لاہور کلندر کی طرف سے اس کے بعد دیکھیں تو لاہور کلندر نے ابڈاللہ شفیق کو کلایا ابڈاللہ شفیق لاس سیزن میں لاہور کلندر کے لئے کھلے تھے پچھلیس بار پہلے تین میچز میں ان کو فلو تھا کوئی پروپلی پروپلی بیل نہیں تھا بخار کا شکار تھے تو ان کی زیادہ ہلام کہہ رہے تھے لیکن اب اس مائچ میں ان کا شامل کیا جائے بشاور ظلمی نے ساتھ مسعود کو خلایا سفیان مکیم کی جوہہ امرجنگ میں انہوں نے ایک چینج کیا تھا دین اس کے بعد انہوں نے راجہ پاکستے کو بھی ٹیم میں لائے اندین دیکھیں یہ مائچ اگر سٹار سے ہم اس کو دیکھنا شروع کریں تو لاہور کلندر کو تو پہلے چار آورز میں بہت زیادہ سے سٹینڈ رکھا پہلے چار آور میں لاہور کلندر کے رنز تھے چار آورز میں چودہ رنز لیکن اس کے بعد جو تقدیلی آئی میں سمجھتا ہوں جو لاہور کلندر نے ایک آخری سولہ عمر میں خشن نشر کر کے رکھ دیا پشاور ظلمی کے پالرز کا ان کی فیلڈنگ نہیں چلی ان کی پالنگ نہیں چلی جو پارٹنرشپ لگی فقر زمان اور عبداللہ شفیق کی انہوں نے ایک سو بیس سنگی پارٹنرشپ لگائی اس پارٹنرشپ میں ایک تالیس بہلو پہ پچھتہ رنز بنائے دولہ شفیق نے پانچ چوکے لگائے پانچ چکے لگائے اب دولہ شفیق دے گئے اپنی ٹی ٹون ٹی میں بیٹنگ کی وجہ سے مشہور ہے پاکستان ٹیم میں وہ سیلیکٹ ہی اپنی ٹی ٹون ٹی کی پرفارمنس پر ہوئے تھے جب انہوں نے سینٹر پنجاب کے لئے کھیلتے ہوئے اپنے ڈیبیو میچ پہ ہنڈرڈ بنایا تھا حسن ملتان سٹیڈیم میں اس کے بعد انہیں پاکستان ٹیم میں سیلٹ گیا گیا تھے لیکن آس یر بھی انہوں نے لاہور کے لئے بہت اچھا پرفارنگ گیا اس بار تو اپنے پہلے میل میں انہوں نے تباہ گن بلے بازی کی بلکل انہوں نے پشاور کے بالرز کو خاتر میں نہیں لیا دوسرے ہنڈ میں فکر زمان نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا فکر زمان نے اس پارٹنرشپ میں کم رنز بنائے لیکن جب عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے اور سیم بلنگز لیکن تب یہ لگ رہا تھا کہ آپ توڑے رنز کنٹرول ہو جائیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا سیم بلنگز نے بھی بہتری لیننگ کھیلی دونوں نے تیس بولو پہ اٹی ایٹ رنز کی پارٹنرشپ لگائی فکر زمان نے اس پارٹنرشپ میں پندرہ بولو میں ایک کامن نانس بنائے بڑا بہتری کنٹریبیوشن تھا ان کا سیم بلنگز نے تیس بولو پہ سنتالیس لیننگ کی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنا پہلا میچ کے رہے تقریباً دو سو کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی فکر زمان نے تو سپنرز کو بہت زیادہ چارج کیا فاس بولرز کو بہت زیادہ چارج کیا جس طرح انہوں نے اس ساتھ مصروف بچارہ اپنا پہلا میچ کے رہا تھا امرجنگ کا بلیئر ہے لیکن بہت زیادہ لاتھی چارج ہوا اس پہ سب بولرز پہ بہت زیادہ مایوس کیا ایک بار پھر دیکھیں ستارویں اور میں جو رون پاول کو پچیس رن پڑے وہاں بے فکر زمان نے کافی مومنٹم گین کیا لیکن وہ اپنی سنچی نہیں کر بائے نائنٹی سکس رن میں بدقسمتی سے آؤٹ ہو گئے لیکن آخر میں ڈیویڈ بیسی نے آگے بھی اچھے رنز کیے اور لاہور کلندر دو سو بیالیس رن کرنے میں کامیہ ہوا آخری سولہ آورز میں لاہور کلندر نے دو سو اٹھائیس رن بنائے آخری پانچ افر میں لاہور کلندر نے بیاسی رن بنائے کسی کو خاطر میں انہوں نے لیا وہاں ریاض ہوں یا اس کے بعد ساتھ مسعود ہوں ارشد اقبال ہوں سلمان اشاد ہوں ہر بولر کو اچھی طرح انہوں نے پھانا لگایا لاہور کلندر نے اپنا اس سیزن کا ہائیس ٹوٹل بنایا پی ایس ایل کی تاریخ کا تیسہ بڑا ٹوٹل ہے اور یہ اس سیزن کا سب سے ہائیس ٹوٹل ہے لاہور کلندر نے ایک ایننگ میں اٹھارہ چھکے لگا ہے یہ پی ایس ایل کی تاریخ میں ایک ایننگ میں سب سے زیادہ چھکے ہیں کسی ٹیم کی طرف سے ٹوٹل ہے انہوں نے پشاور کے بالرز کو ڈامینیٹ کیا دیکھیں میں شروع دن سے بات کر رہوں کہ پشاور کی فیلڈنگ لائک کر رہی ہے پہلے اور میں ہی دیکھیں تو تھرن شاہین شاہ فریدی دنیا کے بہترین بولر ہیں ان کے سامنے بے بس ہو کے رہ گیا پہلی بول پہ محمد حریس کا بیٹ ٹوٹا ویری نیکس بول پہ ان کی وکٹ پیچھے جا گے گری اور دونوں پہ پھر انہوں نے دونوں بولیں میس بھی کی اور وکٹ بھی چلی گئی لیکن اندین اس کے بعد شاہین شاہ فریدی اپنے نیو بول کے سپیل میں تو بہت زیادہ امیزنگ نظر آ رہے تھے باور آزم نے انہوں نے پہلے چوکا مارا سٹیٹ آن دا گرونڈ بیری نیکس بول انہوں نے بابر آزم کو کلین بول کر دیا وہ جو بول انہوں نے بابر آزم کو مارا نا ان سوینگر میں سمجھتا ہوں اس ٹرونمنٹ کا سب سے بہترین بول تھا اب تک اس ٹرونمنٹ میں اس سے اچھا بول ڈیلیور نہیں ہوا وہ بابر اگر نہیں کھیل پایا تو دنیا کا کوئی بھی بیٹسمن اس بول کو نہیں کھیل سکتا ہے شاہین شاہ فرید جسہ انجری کے بعد آگے پرفارم کر رہے ہیں اوپر سے کپتانی کا ٹچ ان کو لگا ہوا ہے تو بہترین پرفارمس نظر آ رہی ہے ان کی بٹ پشاور نے پھر کچھ زیادہ تھوڑا سسٹین کیا پاور پلے کے آخری اور میڈل آورز میں آگے راشد کان کو بہت زیادہ کٹا میں کہا تو ٹام کولر نے اس کے بعد سائم ایوب نے بہت اچھی انیس کے لیے سائم ایوب ہے ایک میچ میں اس سے پہلے ملتان کی اگنس اچھا لیتے لیکن اس کے بعد دونوں میچز میں وہ فروپ رہے زیرو پر بھی آؤٹ ہوئے ایک میچ میں لیکن کال انہوں نے بہت اچھی بھلے بازی کی لیکن ان کے ساتھ پانڈشی بہت زیادہ لگی دس آور میں ایک سو نا انیس سن ہو گیا تھا ایک آؤٹ تھا لیکن جب ٹائم آٹ ہوا اس دوران دیکھیں راشد کان کو بہت زیادہ مار پڑی راشد کان کو چار آور میں انچاس سن پڑے ایک وکٹ دی انہوں نے یہ راشد اس سے زیادہ رنز انہوں نے کبھی بی ایس ایل کی تاریخ میں چار ابرو کے سپیل میں نہیں پڑے سو دس سفر کے بعد جب ویری نیکس بال میں ہاری سو فائر انہوں نے پہلی بال میں ٹام کولر کو آؤٹ کر دیا وہاں سے پشاور ظلمی نے مومنٹم لوز کیا اور دیکھیں پھر راجہ پاک سے آئے اس کے بعد ڈومن پاول بھی آئے کو بہت زیادہ بڑی انکس نہیں کھیل بائے ٹچیز میں نہیں کھیلی لیکن بہت زیادہ فاسنی نظر آئے دیکھیں پشاور ظلمی کی وہی خامیہ نظر آ رہی ان کا میڈل آرڈ ریسپونسیویلیٹی نہیں لے رہا کل کا محص دیکھیں نوڈا پشاور ظلمی نے بھی دو سو پہ دو سو رنج بنائے وہاں پہ لیکن آخر میں شاہن شاہ فریدی پھر آئے اور انہوں نے تین وکٹیں نہیں اور انہوں نے بلکل کر کے رکھ دیا پانچ وکٹیں نہیں شاہن شاہ فریدی نے چالیس سندے میں جیتے میں کام ہے ہوا شاہن شاہ فریدی نے پانچ وی مرتبہ اپنے ٹی ٹونٹی آئی کیریئر میں پانچ وکٹیں لینے کا حساس اپنے نام کیا بہت اچھی بیپ بالنگ کرائی لاہور کلندر نے لیکن دیکھیں دو سو رن بھی کنسیڈ کیے یہ بات سمجھ نی پڑے گی کہ اگر لاہور کلندر کی پیکٹ بالنگ لائن جس میں دنیا کے ٹاپ بولرز موجود ہیں شاہن شاہ فریدی حریص زمان خان زمان خان نے دو آؤٹ بھی کیا اور رنز بھی بڑے کم کنسیڈ کیا انہوں نے اس کے بعد راشد گان اگر ان کو بھی دو سو رنز کنسیڈ ہو سکتے ہیں تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کیونکہ لاہور کلندر کل میچ ایک ہی وجہ سے جیتا ہے کہ انہوں نے رنز بیس پچیس ہے ایکسٹرہ بنا دیئے تھے اگر یہ ٹارگٹ دو سو دس بھی اس کا ہوتا تو کئی نہ کئی لاہور کلندر پس سکتا تھا جساں وہ بولنگ کرا رہے تھے بہت زیادہ رنز کنسیڈ ہو رہے تھے لاہور کی طرف سے بھی لہور کلندر نے اچھے مارگین سے جیتا ہے یہ آگے جا کے ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جب رن ریٹ پہ میچ فسیں گے تو تب یہ لاہور کلندر کے لیے بہت زیادہ وائٹل ہو سکتا ہے لاہور کلندر کی ٹیم نے بہت اچھا پر فارم کی ہے دیکھیں بشاور ظلمی کے لیے شروع سے ہی مسائل چلے آ رہے ہیں فیلڈنگ میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی فیلڈنگ نہیں ٹھیک آ رہی سیٹل نہیں نظر آ رہی اور ان کی فیلڈنگ انہیں لیک ڈاؤن کر رہی ہے ان کی بولنگ فارم میں نظر نہیں آ رہی سب سے سینئر پلیئر جو ہیں وہاب ریاض انہیں بہت زیادہ مار پاہ رہی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس بہت پانچ مکمل بولر بھی نہیں ہیں مجیبو رحمان مجیبو رحمان کو کب یوٹیلائز کریں گے انہیں لے کے ہیں انہیں کھلائیں وہ آپ کے لیے نئے بہت سے بڑے یوٹیلیٹی بولر بولر ثابت ہو سکتے ہیں آپ کے پاس نئے بہت سے سپنر اتنا اچھا موجود ہے اس کو کیوں بہت بٹھائے ہوئے بشاور نے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات سمجھنے سکازروں میں and then again middle order top order ان کا فارم میں ہے ٹھیک اکم میچ میں نہیں پر فارم کر پائے دیکھیں اس میں میں top order بابر کا غصور نہیں سمجھتا وہ شاید اتنا برا نہیں کھیلے محمد حریص اور بابر آزم شاہین شاہ فریدی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈینری کھیل کے تھے وہ جو دو والس تھی اسپیشلی دو بابر کو بال تھی وہ دنیا کو کوئی بیٹسمن اگر بابر نہیں کھیل سکا تو اور کون سا دنیا کو کوئی بیٹسمن پیدا ہوگا ہے جو شاہین شاہ فریدی کی وہ بال کھیل پاتا middle order میں آگے ان کے لئے پشانیاں نظر آ رہی ہیں ان کا middle order زمداری نہیں لے رہا ہر میچ میں دیکھیں انہیں middle order نے آگے لائک ڈاؤن کی ہے کل کے میچ میں بھی ان کے middle order نے بالکل خاتھ کڑے کر دیئے تھے innings آئیں پیچز میں چھوٹی چھوٹی innings آئیں لیکن it's not enough کہ جب آپ دوسرے چیلیس کو چیز کہہ رہے ہیں وہاں یہ innings کافی نہیں تھی دیکھیں بشاور ظلمی کو اگر آگے جانا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا بشاور ظلمی کو اگر آگے جانا ہے تو اپنا middle order فیلڈنگ اور بالنگ کو improve کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ بہت جاللہ آپ سے دوبارہ بلکات ہوگی تدہ کے لئے اللہ نے باندھوہوں میں آگے کھے گا پاکستان زندہ باد کشمیر پہندہ باد